الحمدللہ رب العالمين السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا ٹاپک ہے ایکلپس یعنی گہن اس میں سورج گہن بھی شامل ہے اور چاند گہن بھی یہ دونوں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اس پر ہم آج روشنی دالتے ہیں ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سائنٹیفک ویوز آن دی لونار ایکلپس یعنی چاند گہن اور سولار ایکلپس یعنی سورج گہن ان کے سلسلے میں قرآن کی آیات اور احادیث جو ریلیونٹ ہیں وہ دیکھتے ہوئے ہم فائنل ورڈ کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبحو للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شاین قدیر whatever is in the heavens and on earth does declare the praise and glory of God to him belongs the dominion and to him belongs the praise and he has power over all things یاد رکھیں آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے تمام کے تمام اللہ کی حمد و سنا میں مصروف ہیں اور تمام کے تمام سب کے سب اللہ کی بادشاہت کے تحت ہے اور اللہ کے ماتحت ہے اور ساری تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورج اور شان جن کی پرستش ہر دور میں ہر تہذیب نے کی ہے ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے sun, moon and earth are orbiting in the same plane یہ fundamental point کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے یہ سورج, چان اور زمین تمام کے تمام ایک plane میں یعنی ایک surface ایک celestial imaginary surface پر موجود ہیں توجہ دیتے ہیں eclipse پر یعنی گہن پہلے فوکس کرتے ہیں lunar eclipse یعنی چان گہن the moon's average orbital distance is 384,402 کلومیٹر approximately this is about 30 times the diameter of earth یعنی moon کا جو orbital distance ہے وہ 3,84,402 کلومیٹر ہے اور تقریباً یہ زمین کے ڈیامیٹر سے 30 گناہ زیادہ ہے the moon's apparent size in the sky is almost the same as that of the sun since the star is about 400 times the lunar distance and diameter یعنی سورج جتنے size کا زمین والوں کو دکھتا ہے اتنے ہی size کا چاند بھی دکھتا ہے یعنی چاند چاند گہن لگا کر لگا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی خدرت میں ہے کہ چاہے تو چاند کو گہنہ دے اس کا نور چھین لے کچھ اور images ہیں یہاں لونار ایکلپس کے گہن میں چاند گھر رہا ہے اور پھر باہر آ رہا ہے ہر لمحے یہ اللہ کے قدرت کی نشانی بن کر دکھا رہا ہے اب دیکھتے ہیں سولار ایکلپس یعنی سورج گہن ایک طرف لیفت پر سورج بتا گیا ہے رائٹ پر زمین بتائی گئی ہے اور زمین کے اطراف چاند گھوم رہا ہے گھوم تے گھوم تے جب وہ سورج اور زمین کے بیچ آ جائے گا تو سورج کی جو دھوب زمین پر پڑ رہی ہے وہ دھوب کو چاند ہڈل کرے گا چاند آڑی لے لے گا جس کے سبب چاند کا سایہ زمین پر گرے گا یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ سورج کے سامنے چاند آ رہا ہے اور پھر سورج پر سے ہٹ رہا ہے کیونکہ وہ اور بیٹ میں ہے اسی طرح سے رائٹ پر دیکھیں جب چاند نے سورج کو پوری طرح دھک لیا تو ایک کنارہ چمکتا ہے اس کو آسٹرون ومرز نے ڈائیمن چاند کی سیاہ پیٹ ہے چاند نے سورج کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا ہے اور جو سورج کے لہرے اطراف نظر آ رہی ہیں وہ کرونا کہلاتی ہیں اور سادھی آنکھ سے ہم کو نظر نہیں آتی چاند جب سورج کی حد سے زیادہ روشنی اور گرمی کو ڈھانپ لیتا ہے تو یہ کرونا ہم کو کیمرے میں نظر آتا ہے یہ بھی اللہ کی ایک نشانی میں سے ہے چونکہ سورج کو بھی خوموں نے ہر دور کی خوم نے ایک دیوتا مانا ہے یہاں تک فیرون کا دور اگر آپ سٹڈی کریں تو تقریبا چھس سال تک 35 فیرون نے حکومت کی ہے کرنا چاہتا ہے کہ وہ تمہارا دیوتا نہیں ہے بلکہ اس کو گہن لگانے والا تمہارا رب ہے تمہارا خدا ہے ہر لمحے سورج کا گہن اللہ کی خدرت کی نشانی کو ثابت کر رہا ہے اللہ کی خدرت کی دلیل بن رہا ہے اللہ رب العالمین چاہے جس مخلوق کو چاہے گہن سورج سیاہ ہو جاتا ہے سورج کو گہن لگا دیا جاتا ہے چاند کو اس کے سامنے لا کر چاند سے اس کو ڈھاپ کر نیچے جو ہے وہ لونار ایکلپس ہے چاند گہن آدیا جاتا ہے اس طرح سے زمین بیچ میں لادی جاتی ہے سورج اور چاند کے بیچ اور سورج کی روشنی چاند پر پہنچ نے کے وجہ زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور چاند سیاہ نظر آتا ہے یہ دونوں بھی اللہ کی خدرت کی نشانیاں ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا رب اللہ ہے حدیث دیکھیں ایکلپس پر گہن پر ناریٹیڈ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ سلم said The sun and the moon do not eclipse because of someone's death or life یعنی آپ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند جو گہن لگتا ہے وہ کسی کی موت یا زندگی کے سبب نہیں لگتا ہے But there are two signs among the sign of اللہ چاند گہن یا سورج گہن دیکھو تو پھر نماز پڑھو The final word اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کو سزدہ کرتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وال شمس اس میں سورج بھی شامل ہے وال خمر چاند بھی شامل ہے وال نجوم تارے بھی شامل ہے اور پہاڑ تمام شجر اور جاندار اور انسانوں میں سے کثیر انسان یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادان انسان جن کو سزدہ کر رہا ہے جہالت میں جن کی پوجہ کر رہا ہے دراصل وہ اللہ کے آگے سزدہ ریز ہیں کیونکہ تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی آیات میں سے ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے رات دن سورج اور چاند لاتجدو للشمس ولا للخمر تم سزدہ نہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو وسجد للہ اور سزدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو تخلیق کیا اگر تم کو اس کی عبادت کرنی ہو نیچے ترجمہ دیکھیں اور من جملہ اس خدرت و توحید کی نشانیوں کی رات اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے پس تم لوگ نہ سورج کو سزدہ کرو اور نہ چاند کو اور صرف اس خدا کو سزدہ کرو جس نے ان سب نشانیوں کو پیدا کیا اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين